اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لبنان کے شہر بیروٹ کے بیروٹ سپورٹ پر اتنا بڑا دماکہ کیسے ہوا یہ دماکہ چار اگست دو ہزار بیس کو ہوا وہاں پر موجود ویر ہاؤس میں پہلے تو آگ لگ گئی اور ہواں میں دھوان اٹھنا شروع ہو گیا اور وہاں پر موجود سب لوگوں کا دھیان اس پر گیا لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان ویر ہاؤسز میں ایک ایسا ایکسپلوزیو مٹیریل پڑا ہوا تھا جو اتنے بڑے دماکے کی وجہ بنے گا وہاں پر جب دھوان اٹھنا شروع ہوا تو تھوڑی دیر بعد ان ویر ہاؤسز میں فائر ورکس کو دیکھا گیا جیسے کہ وہاں پر پتھاکے چل رہے ہوں لیکن تب اس پر کسی نے گوھر نہیں کیا اور اس کے تیس سیکنڈ بعد ہی اتنا دیر ہاؤسز میں جس سے ڈیڑھ سو لوگ مارے گئے اور پانچ ہزار سے بھی زیادہ زخمی ہو گئے ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ یہ ایکسپلوزیو بی سکس ون نیوکلر بوم کی جتنی طاقت رکھتا تھا مطلب کہ تیم سو ٹان اس دماکے میں تین لاکھ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے اور ہزاروں گاڑیاں صرف لوہے کا ڈبا بن گئی جیسے کہ دوستوں آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایکسپلوزیو نے کتنے بڑے علاقے کو متاثر کیا ہے یہ دماکہ ایک 3.5 مینگنیٹیوڈ ارثکویک جتنا تھا اب بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اچانک سے اتنا بڑا دماکہ جو کہ دو سو چالیس کلومیٹر دور تک سنائے دیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی ویر ہاؤسز میں رکھا گیا وہ ایکسپلوزیو میٹیریل جس کا نام ہے امونیم نائٹریٹ اور یہ بھی کوئی چھوٹی مقدار میں سٹور نہیں کیا گیا تھا بلکہ دو ہزار ساتھ سو پچاس ٹن امونیم نائٹریٹ ان ویر ہاؤسز میں رکھا گیا تھا ان ایچ فور ان او تھری یہ ہائلی ریاکٹیف کیمیکل پوری دنیا میں فرٹی لائزرز کی صورت میں استعمال ہوتا ہے اور اسے اگر فیول آئل کے ساتھ ملائے جائے تو یہ بہت بڑے دماکے کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستوں آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ اس کیمیکل نے کس حد تک تباہی مچائی ہے لبنان کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سب ان کی گلتی ہے اور وہ ان لوگوں کو کھانا پانی اور رہنے کی جگہ دیں گے جن کے گھر اس دماکے میں تباہ ہو گئے اور بھی بہت سارے ملک پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں پہلے ہی لبنان کی کرنسی کرائزز کا شکار تھی جو کہ اس دماکے کے بعد اور نیچے چلی گئی ہے دوستوں اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے لئے دعا تو ضرور کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس دماکے کی وجہ کا پتا چل سکے